آج کل کی غربت اور بھوک کو مٹانے کے لیے کیا اس چیز کی گنجائشہ ہے کہ بڑی رقم پر سود حاصل کیا جائے لیکن صرف غریبوں کو دینے کے لیے جب جدید بینکنگ کا نظام چلی رہا ہے تو اگر اپنے نفع کے لیے میں اور صرف اور صرف خدمت خلق کے لیے استعمال ہو تو پھر بھی نہ چاہیز یا ان کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے جیسے کوئی یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے میں ڈاکہ ڈالتا ہوں تاکہ غریبوں میں میں اس رقم کو تقسیم کر اس کے تین پہلوں ہیں جناب والا غور فرمالیں ایک تو خالصتاً پیسہ اس کی رکھنا کہ اس سے جو سود ملے اس سے میں غریبوں کی مدد کروں یہ تو بالکل درست نہیں اس کام میں پڑنا ہی نہیں چاہیے اس خطے میں غربت مٹانے کی بجائے آپ مہربانی کر کے اگر اس نظام پہ کام کرتے کہ ہم کسی طرح اس ماحول کو اس کو تبدیل کریں کسی طرح یہ سسٹم تبدیل کریں ہم سب مل کے کہ جس کے تحت غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے جس کے تحت دین کا کارڈ استعمال کر کے اپنی حکومتیں قائم کی جاتی ہیں جس کے تحت جالی ملاؤں سے فتوے لے لے کہ اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی بنایا جاتا ہے کسی طرح ہم اس نظام کے خلاف اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش کریں پھر ہی ہو سکتا ہے ادروائز کبھی بھی اس خطے سے غربت نہیں نکلے گی شاید اسے مہدی آ جائیں تو بھی نہ نکلے گی ان کے زمانے کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا تو پھر تبدیلی آئے گی ادروائز اندوستان پاکستان نیپال سری لنکا بنگلہ دیش سارے علاقے ہمارے دیکھے ہوئے ہیں اور ہم مہینوں یہاں رہے ہیں یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ان قوموں کے رچھانات کیا ہیں غربت یہاں سے مٹی نہیں سکتا عالمی طاقتوں نے اس قدر چکڑ لیا ہے کہ غربت تو بعد کی بات رہی وہ اپنے اخلاقیات کو برباد کر دینے والی چیزیں جو مسلط کر رہے ہیں نا اس سے کہاں جان چڑھا کے جانا ہے آپ میں سے جو لوگ لندن امریکہ بغیرہ رہتے ہیں یا کینیڈا یا انہوں والک میں ان کے ہاں چلے جاؤ بازاروں میں گلیوں میں کئی جگہ لکھا ہوا ملے گا سیکس شاہ یہی چیز انگریزوں نے اندوستان میں کی تھی لاہور میں تھی کلکتہ میں تھی دلی میں تھی لکھنو میں تھی پنڈی میں تھی اس زمانے کے مفتیوں کو پڑھو تو اس میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ حضرت اس دکان پہ جانا جائز ہے یا نہ جائز ہے یہ بس دنوں کی بات ہے یہ چیزیں ہمارے ہاں آئی ہوئی بھی ہیں اب دکان کیا کھولنی ہیں اندر اونے خانہ سارے کاروباروں تو اس لیے قطعا ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے آپ اس پہ اقتفاق کیجئے یہ سوچئے بھی نہیں کہ آپ اپنا پیسہ اپسی طور پر رکھیں اور اس سے غربت دوسری صورت یہ ہے کہ پیسہ خود بخود آ جاتا ہے آپ نے کسی بھی وجہ سے ایک آنکھ کلوایا اس پہ پیسے آ جاتے ہیں یہ پیسے بینک میں نہیں چھوڑنے چاہیے حضرت مفتی قفائت اللہ صاحب اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اور ہم نے ملک سے باہر یو ایس میں بھی بعض لوگوں سے ہمیں تو اس کی مطلب اتمنان ہے آپ بھی تحقیق کر لیجئے کہ وہ کہتے تھے یہ پیسہ جتنا پھر جمع ہو جاتا ہے یہ چلا جاتا ہے چرچ میں اور حیسائیت کی تبلیغ کے لیے کام آتا ہے اس لیے اس پیسے کو نہیں چھوڑنا چاہیے وہ کسی ذریعے سے مل جائے تو اس کو لے کے اپنے خاندان میں دیکھیں جو سب سے زیادہ غریب خاندان میں آدمی ہے نا مرد یا عورت اسے دے دینا چاہیے عام مسلمانوں کو بھی نہیں ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی فیملی کو مضبوط کرے اپنے خاندان کو مضبوط کرے اپنے خاندان میں رشتے کرے ایک جو سے کہ جو کزن زہم کے ساتھ تعلقات کو بحال کرے ایسے نہ ہو کہ کل آپ اعتراض کریں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو کہتے تھے باہر سے رشتے لیا کرتے یہ میر المومنین فرماتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہتے تھے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد کا قد بڑھاؤ تو لمبے قد کی عورتوں سے شادی کرو اور میر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ باہر اور خاندانوں اور قبائل سے رشتے لیا کر تاکہ تم میں ان کا خون آ کر ملے اور بہتر نسل وجود میں آئے یہ اپنی جگہ ہے لیکن اب یہ دو دور آ گیا ہے اس میں تو صحیح رشتہ مل نہیں مشکل لڑکی ہے تو اس کوئی لڑکا اور لڑکا ہے تو اس کے لیے لڑکی اور تعلیم کا میار اور رہنے کا سٹینڈرڈ اور کیا کیا مصیبتیں ہیں یہ ماں سے پوچھیں جو بچاری کتنی پریشان ہے اور بچیوں سے پوچھیں جن کے سر میں چاندی کے تار آ گئے ہیں اور رشتہ مناسب نہیں ملتا اس لیے اپنے خاندان میں اپنی فیملی میں دیکھنا چاہیے کون سب سے زیادہ محتاج ہے اسے دے دینا چاہیے اور تیسی بات یہ ہے کہ غربت مٹانے کی بجائے آپ اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے خاندان کے بچوں کو پڑھائیں آپ کا حلق ہے اس میں شعور پیدا کریں کہ ہم حیوانوں کی طرح جی رہے ہیں اور ہمیں یہ منظور نہیں ہیں ہم نے یہ نہیں کرنا ہم سے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں اپنے دفتر میں عدل کو قائم کریں گے حتیٰ کہ دو گاڑیاں ہیں اور ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے اس میں سے جس نے غلط پارکنگ کی ہے صحیح بات کہنے والی کی ہم حمایت کریں گے اور برسر بازار کہیں گے کہ بھائی یہ تمہارا دوست ٹھیک کہہ رہا ہے آپ نے کیوں غاڑی غلط پارکنگ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا جہاں حق مل جائے اس کی تعیید میں کم سے کم بولنا تو چاہیے